بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا مزہور بھائی جمشید احمد استی صبح پانچ سوہ پانچ کا ٹائم ہے اور میں پوری پاکستانی قوم کو آج ایک ریاستی دہشت گردی حکومت وقت کی بتانا چاہتا ہوں کہ انتہائی حکومت ایک بکلات اور گھنڈا گردی کا شکار ہے کہ ساری رات میری گرفتاری کے لیے یہ چھاپیں مارتے رہے میرے گھرائے میرے دفتر میں توڑ پھوڑ کی میرے بھانجائے سانوال اس کو گرفتار کیا کچھ دوستوں کو گرفتار کیا یہ کیا ہے ہم پاکستانی ہیں ہمارا ظلم ہے کہ عمران خانم تیری کرپشن تیری لوٹ مار تیرے نایا پاکستان جس میں تُو نے پاکستان کے غریب مزدور کسان سے ایک وقت کی روٹی چھین لی ملک اس وقت لاکنونیت بربریت اور تیری گنڈا گردی کا شکار ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں مہنگئی آسمان پر پہنچ چکی ہے تیرے وزیر تیرے مشیر تیرے کرپٹ وزیر آلہ لوٹ مار کر رہے ہیں پاکستان کو تباہ کر دیا ہے تیرے ظلم اور تیری بدماشی اور تیری گنڈا گردی کے خلاف میں نے مولا فضل الرمحان صاحب کا سادی حق کا سادی ہم پاکستانی ہیں ہمیں آئین حق دیتا ہے قانون حق دیتا ہے اگر کوئی ظالم جابر حکمران ہو کرپٹ حکمران ہو گنڈا حکمران ہو حکومت نہیں ہے یہ گنڈا کر دی ہے یہ بدماشی اور فراٹ کے ذریعے آنے والی حکومت جمہوری حکومت ہوتی تو یہ گھٹی حرکتیں نہ ہوتی ساری راتشاہ پہ مارتے رہے ہو لوگوں کو عورتوں کو بچوں کو گھسٹتے رہے ہو لانات ہے تیری حکومت پہ لانات ہے عمران خان تیرے کردار پہ اور انشاءاللہ تعالی ہمیں ظلم کا مقابلہ پہلے بھی کیا ہے اور کریں گے ہم نہیں ڈریں گے مگر آپ نے جو کچھ کردار ادا کیا ہے آپ کی پولیس رہے ہیں آپ کی حکومت رہے ہیں اور آپ کے بزدل ٹیم جو وزیر آلہ بیٹھا ہے یہ سارا مافیہ جو گینگز بیٹھے ہیں ہم ان گینگز سے گھبرانے والے نہیں ہیں ہم نے ہمیشہ ہر دور میں یزید فیرون نمرود کا مقابلہ کیا ہے اور آج بھی ہم انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے تو وقت کا یزید بھی ہے تو وقت کا فیرون بھی ہے تو وقت کا شداد بھی ہے تو وقت کا نمرود بھی ہے ہم تیری گھنڈا غردی کہ نہیں جھکیں گے پاکستان اب پوری قوم کہہ رہی ہے کہ قط حکومت سے جان سنا ہے پورے پاکستان کسان سڑکوں بھی جا رہا ہے ڈاکٹر سڑکوں پہ ہیں انجینئر سڑکوں پہ ہیں اسازہ سڑکوں پہ ہیں تاجر سڑکوں بھی ہیں مگر ہم نہیں جھکیں گے تیرے سے ہے تو مقابلہ یہ آن سامنہ کھڑا کر قانون کو غلط استعمال کرے گا میں چیف جیس سپریم کوٹہ پاکستان سے علل صبح اپیل کرتا ہوں عدلی ازاد ہے تو کم کم اس ریاستی دہشت گردی کا نوٹ اس نے ہاں پاکستانی ہے ہمارا جرم کیا ہے ہمارا قانون کیا ہے ہمارا حملہ گناہ کیا ہے ہمارا کہ اگر یہ اٹھیں اور رات کو آئیں اور بیس بیس ڈالے پولیس کے گھروں میں داخل ہو جائیں لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنائیں اور اٹھائیں بچوں کو ان کی بزلانہ حرکت ہے میں سارا دن مزفر کر رہا سارا دن تھا ہے تو آپ دن کو مجھے گرفتار کر لیتے یہ تو نہیں تھا سارے دیکھ رہے تھے یہ گھٹیا بزلانہ حرکت ہے آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ یہ حرکت ہے مگر پاکستانی اور پورے پاکستانی باہر بیٹھے ہیں دیکھ لو ہم مزدور ہیں ہم ہم ہمیں وقت کے ہاں کے جگیرداروں وڈیروں نوابوں وقت کے بڑے بڑے فیرونوں کا میں ایک مزدور آدمی ایک عرصے سے مقابلہ کر رہا ہوں مگر ان کو شرم نہیں آتی اور انشاءاللہ یہ حکومت جائے کہ ہر پاکستانی کو کہتا ہوں غیرت کرو اس نظام کے خلاف اس یہودی ایجنڈے کے خلاف نکلو آپ کا امنا ایمانی اخلاقی حق بنتا ہے کہ ہم اس نظام کو اس حکومت سے جان چنائے کوئی نہیں میں نے یہ صبح صبح ابھی پانچ ساڑھے پانچ کا ٹائم ہے میں پاکستانی قوم کو یہ پیغام اپنی داستان سنائیے اور جو کچھ ساری تقریباً کوئی گیارہ بجے سے شروع ہوا سلسلہ ابھی تک جا کے جوہنا انہوں نے مختلف لوگوں کو گرفتار کیا گھروں میں داخل ہوئے میرے بھانجے کو گرفتار کر کے گئے تو یقیناً مڑی ایک دکھ ہے اور خیر ہے اللہ اعلیٰ وارث ہے حضرت امام حسین نے یزید کا سامنا کیا جان دے دی اور ہم حسینی ہیں اور ہم ہر یزید کا مقابلہ کریں گے کھڑے رہے وہاں ہم گئے دھرنے پہ گئے ہم نے پورا من احتجاج کیا اور یہ جو جو کہ ہم ایک پاکستان کا قانون آئین اجازت دیتا ہے تو آپ یہ کرو کہ رہا کے ڈراما کرو لوگوں کو خوف و حراس پڑا ہو حرکتیں کرو میرے پاس نہ کوئی گن میں نہیں نہ میں نے کوئی اثرہ اٹھایا ہوا ہے میں تو ایک درویش سا آدمی ہوں سارا دن پھر تو آپ شوق بورا کر لے کر لیتے مگر یہ آپ نے جو خوف و حراس پڑے آپ نے آج اتنی گھٹیاں حرکت کی ہے اللہ 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 تعالیٰ اس ملک کی حفاظت کرے گا مگر انشاءاللہ عمران ترے دن گنے چاہ چکے ہیں یہ حکومت چند دن کی مہمان ہے اگر اس کرپٹ اس ناہل اور اس بدماش اس گنڈی حکومت کو پاکستانی قوم نے مزید تیم دیا تو ملک اللہ حافظ ہے ملک ان کے وزیروں مشہروں کو کوئی پتہ نہیں ہے یہ کھا رہے ہیں یہ لوٹ رہے ہیں ہر طرح ملک اندھیر میں تھانہ کلچر ہے جھوٹے مقدمات ہیں پورا پاکستان کے لوگوں کو مسائل ہے ہر ڈاکو راج ہے یار اس ڈاکو راج اس گنڈا گردی اس بدماشی اس کرپشن کے خلاف ہم نہ مولیں جو ایک چور دروازے سے حکومت بنی ہے تو یہ جمہوری حکومت نہیں ہے جو بڑے وداوک کر کے تو اس پہ آپ وہی حرکتیں کرو یہ کرو کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حمد دی ہے اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ہے اور ہمیشہ میں نے اللہ پہ بھروسہ کی اللہ پہ عمران تیرا اللہ پہ کوئی یقین ہے تو یہودی ایجنٹ ہے اور تو یہودیوں کا پال توی ہے اور تیرا کوئی اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے میرا اللہ پہ بھروسہ ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے ہمیشہ حفاظت کی ہے آج سے ہمارے عظام پخت آئیں ہم مزید میں ہر غریب کو ہر مزدور ہر کہاری ہر کسان کو کہتا ہر پاکستانی کو کہتا ہوں کہ اس جبر کے خلاف میدان میں ہے امان سے کہ اس کرپٹ اس نلائق اس گھنڈی اس دہشتگرد حکومت سے جان چھوڑائیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات